تیسری بات جو اس آیت کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا میں اپنا کلام اس کے موں میں ڈالوں گا کلام موں میں ڈالوں گا ایک عجیب بات ہے یہاں سمجھنا یہ ہے کہ جتنے پیغمبر اللہ کے پہلے دنیا میں آئے ہیں اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی ہے کتاب نازل کی ہے تو کتاب ان کو لکھے دی گئی تھی کتاب ان کو لکھے دی گئی تھی لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کو لکھ کر نہیں دی گئی تھی بلکہ آپ کے دل میں ڈالی گئی نزل بیہ روح الامین علا قلبی کا اس کے اندر ہے کہ روح الامین یعنی حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے یہ کلام آپ کے دل کے اوپر اتارا اور جب دل پہ اتارا تو دل میں جو ڈالا گیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں ڈالا گیا اور اللہ کے نبی نے اسی اللہ کے کلام کو اپنی زبان مبارک سے لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سنایا اس کا اشارہ اس کے اندر موجود ہے قرآن کریم کہتا ہے اللہ نے قسم کھا کھا کر کہا والنجم ستارے کی قسم ہے اس کے بعد جو کہا گیا اس میں قسم کے بعد والنجم اذا ہوا ما زلنا صاحبكم وما غوا وما ینتقو عنی الہوا وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا وہ پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ کی وحی کی بنیاد پر گئتے ہیں اس آیت کے اندر بھی یہ موجود ہے توریت کی آیت میں وہ اپنی جانب سے کچھ نہیں کہے گا وہ ہماری طرف سے کہے گا جو کچھ کہے گا تو اللہ نے آپ کے دل کے اندر قرآن نازل پڑھ بایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں اس کو لایا گیا اور اللہ کے نبی نے لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سلایا حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب فرشتہ اللہ کی کتاب قرآن کو لے کے نازل ہوتا تھا اور آپ کے دل کے اوپر اس کا القہ کیا جاتا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام جلدی جلدی اس لیے پڑھتے تھے فرشتے کے ساتھ تاکہ یاد ہو جائے اچھی طرح اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی لفظ ذہن سے نکل جائے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی جبریل کے ساتھ میں پڑھا کرتے ہوئے لیکن قرآن کریم میں موجود ہے کہ اللہ نے آپ سے اس موقع پر فرمایا اللہ نے کہا اے نبی علیہ السلام آپ اپنی زبان کو قرآن کو جلدی جلدی پڑھنے کے لیے حرکت نہ بھیجئے جلدی کرنے کے لیے جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجئے کیوں اللہ نے کہا کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کے دل میں ہم اس کو جمع ڈالیں گے جمع کرنا بھی آپ کے دل میں ہمارا کام وہ قرآن اور آپ کی زبان سے اس کو پہوا دینا بھی ہمارا کام آپ صرف غور سے سنتے رہے آپ کے دن میں اس کو ڈال دیا جائے گا اور پھر آپ کی زبان مبارک سے اس کو پڑھوا کے سنا دیا جائے گا اور ساری دنیا آپ کی زبان سے اللہ کا کلام سن لے گی اس کے بعد میں کہا سُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ اور پھر آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ ہم صرف قرآن کے الفاظ آپ کی زبان سے پڑھوا نہیں دیں گے بلکہ اس کی تفسیر بھی آپ ہی سے ہم کروا دیں گے یہ بھی ہماری ذمہ داری اس طرح اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ آپ کے دن میں قرآن اترے گا اور آپ کی زبان مبارک سے ساری دنیا کو پڑھوا کے سنا دیا جائے گا یہی بات موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے وحی میں پروا دیتی اللہ نے یہ کہا تھا تجھ جیسا نبی بھیجوں گا وہ بنی اسمائیل میں سے ہوگا اور میں اپنا کلام اس کے موں میں ڈالوں گا وہ کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہے گا جو اس کی مانے گا اس کو عزت دوں گا جو اس کو نہیں مانے گا اس کو زلیل کروں یہ پوری آیت بتا رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا اور آپ کی تفصیلات بھی بتا دی گئی بلکہ یہ بھی پتا چلتا ہے آپ کا نام بھی بتایا گیا تھا لیکن بعد میں چل کر لوگوں نے اس کے اندر تحریف کر ڈالی تحریف کرنے والے تحریف کرنے کے باوجود آیتیں آج تک موجود ہیں جو بتاتی ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پچھلی کتابوں کے اندر موجود تھا اور آج بھی موجود ہے پہلے تو بہت تفصیل سے آیا ہوگا اب لوگوں نے گڑھ بڑھ کر کے جو کچھ کرنا تھا کر دیا لیکن اس کے باوجود اللہ نے آج تک ایسی آیتوں کو برقرار رکھا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ان کو ان کے خلاف سازیشیں کی گئی اور اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا اور یہ عیسیٰ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو فانسی پہ چڑا گیا چڑا دیا گیا تھا اگرچہ فانسی پہ ان کو نہیں چڑایا گیا تھا فانسی پہ تو کسی اور کو چڑایا گیا تھا جو انہی کی ہم شکل ہو گیا تھا اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا جب یہ واقعہ پیش آیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے تورا انجیل کے اندر موجود ہے کہ اپنے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا انہوں نے کہا میں تو اب جا رہا ہوں میں جانے کے بعد اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نبی کو بھیجوں گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے جاتے جاتے بول کے جا رہے ہیں میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں اور اللہ کے پاس سے تمہارے پاس ایک نبی کو بھیجوں گا اور اس کے بعد انہوں نے ایک حیرت تنگیز بات کہی انہوں نے کہا وہ جب آئے گا حق کو حق باطل کو باطل کر ڈالے گا پانی کو پانی دودھ کا دودھ کر ڈالے گا ساری حقیقتوں کو راجگاف کر دے گا سب کچھ ساپ کر کے رکھ ڈالے گا وہ پیغمبر تمہارے پاس آئے گا پھر انہوں نے کہا تم غم نہ کرو میرا یہاں سے جانا ہی تمہارے لئے اچھا ہے میں جا رہا ہوں تو تم کو غم نہ ہو اسے کہ میں جاؤں گا تو اس کو بھیجوں گا وہ آئے گا تو تمہارے لئے بہت بڑا فائدہ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یہ انجیل کے اندر آج تک لکھا ہوا موجود ہے بھائیو یہ ساری باتیں بتا رہیے کہ اللہ نے پچھلی کتابوں میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بہت ماضح انداز میں کر دیا ایک حیرت تنگیز روایت آپ کو سنا دیتا ہوں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے لگوہ تتا کی چالیس سال کی عمر میں پھر اس کے بعد معاملہ بڑھتا رہا اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینہ کا رخ کیا تھا مدینہ کی زندگی میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت سارے بادشاہوں کے نام خطوط لکھے تھے بڑے بڑے بادشاہ جو اس دمانے میں تھے قیسر کو لکھا کسران کو خط لکھا کسران نے تو اللہ کے نبی کے خط کو لے کے پھار دیا تھا غصے میں آ گیا تھا اس نے خط پھار کے پھینگا جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتہ چلا اللہ کے نبی نے کہا اس نے ہمارے خط کو جیسے پھارا ہے اللہ اس کی حکومت کو بھی اسی طرح پھار پھار کے پرزہ پرزہ کر دے اور فرمایا اذا حلق کسران لا کسران بادا جب یہ کسران ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد دنیا میں پھر پھر کوئی کسران ہی پیدا ہو سکے لیکن جب قیسر روم کے پاس اللہ کے نبی علیہ السلام کا خط پہنچا ہے قیسر روم روم کا بادشاہ اور اس کی پوزیشن اس زمانے میں یوں سمجھو کہ سوپر پور ایک طرف کسران ہیں جو ایران کا بادشاہ اور دوسری طرف یہ قیسر روم ہے یہ دو لوگ بڑے کروفر کے بادشاہ تھے اس زمانے میں اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو خطوط لکھے تھے اور جب قیسر روم کے پاس حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے تھے تفصیلی واقعہ ہے لیکن پورا واقعہ نہیں سنا تھا اس کا وہ جل سناتا ہوں جو اس موقع پر مناسب حال ہے تو جب وہ پہنچے تھے تو بادشاہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے حالات کے بارے میں پوچھتاج کی تھی اور پھر یہ کہا تھا کہ لوگوں میں کوئی یہاں مکہ والے آیا ہو تو ان کو بلاؤ اتفاق سے وہاں پر اس زمانے میں ابو سفیان کفر کی حالت تھی وہ وہ وہاں پر کچھ تجارتی قافلہ لے کر آئے تھے بادشاہ نے ان کو بلایا تھا اللہ کے نبی کے بارے میں معلومات کیے تھے معلومات کرنے کے بعد اسے یقین ہو گیا یہی وہ پیغمبر ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے جب اسے یقین ہو گیا اور اس نے اسی وقت لوگوں کے سامنے کہا تھا اگر یہ مجھے کوئی چانس مل جاتی ہے کہ میں ان کی خدمت میں پہنچ سکوں تو میں ان کے پیر دھو کر پیوں گا یہ بخاری کی روایت ہے بخاری شریف کے اندر پورا تفصیلی واقعہ موجود ہے بلکل شروعی میں اس کے اندر اس نے کہا اگر مجھے موقع مل جائے چانس مل جائے اس لیے اس نے کہا کہ بھئی ملے گی چانس کے لیے کیا پتا ہے وہ بادشاہ ہے بادشاہ اٹھ کے یوں ہی تھوڑا ہی چلا جائے گا جانے کے لیے تو اسے بڑے سامان کی ضرورت ہے اس لیے اس نے کہا اگر مجھے کوئی موقع مل جاتا ہے کہ میں کسی طرح ان کی خدمت میں پہنچوں تو میں ان کے پیر دھوکے پیع کروں جب یہ سب کچھ ہو گیا تو حضرت دخیہ کلبی سے بادشاہ نے کہا کہ میرے ساتھ آؤ میں تمہیں کچھ چیزیں دکھانا چاہتا ہوں دخیہ کلبی کہتے ہیں کہ میں بادشاہ کے ساتھ میں چلا بادشاہ اپنے محل کے ایک کنارے پر ایک عمارت بنی ہوئی تھی وہاں لے کے مجھ کو گیا اس کو کھلوایا کھلوا کے اندر گئے تو دیکھا کہ کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں وہ میوزیم تھا اس کا پرانے زمانے سے وہ میوزیم پتا نہیں کتے زمانے سے چلا آ رہا تھا اس میوزیم میں ان کو لے کر گیا اور جانے کے بعد اس کے اوپر پردے پڑھے ہوئے تھے کچھ چیزیں تھی سب کے اوپر پردہ ڈالا ہوا تھا اس نے ایک جگہ سے پردہ ہٹایا اور پوچھا ان کو تم جانتے ہو حضرت دیخیہ کلوی کہتے کہ میں حیران ہو کے دیکھتا رہا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر اور بادشاہ کے محل کے میوزیم کے اندر رکھی ہوئی بلکل ہوں بہوں کوئی فرض نہیں کہتے میں حیران ہوا اور میں نے کہا یہی تو ہمارے پیغمبر ہیں جن کی طرف سے میں تمہارے پاس میں خط لے کے آیا اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور طرف سے پردہ ہٹایا دیخیہ کلوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق کی تصویر ہے اور ایک طرف سے پردہ ہٹایا اور قائم کو جانتے ہو دیکھتے ہیں وہ کہ وہ حضرت عمر بن خطاب کی تصویر ہے کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یہ ہمارے نبی علیہ السلام کے دو وزیر ہیں اس نے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے تم ٹھیک ہے پھر اس نے پردہ لگا دیا اور پھر واقس چلا آیا اور اپنے محل میں بٹھا کے مجھ سے باتیں کی کہتے ہیں حضرت بحیہ کلوی کے میں نے پوچھا کہ بادشاہ یہ آپ کے محل میں ہمارے نبی کی تصویر اور ان کے وزیروں کی تصویر یہ کہاں سے آگئی کس نے بنا دی اور حضور کو جا کے کس نے دیکھا وہاں دیکھ کر کون یہ لاکے بنا دیا بادشاہ نے کہا نہیں یہ آج نہیں بنی ہے یہ آج سے ہزاروں سال پہلے بنی ہوئی ان کو اور تاجب ہوا اس نے کہا ہزاروں سال پہلے کس نے منائی کیسے منائی کہاں کہ ہماری پچھلی کتابوں میں تورا تو انجیل میں آخری زمانے کے پیغمبر کی شکل و صورت اور خلیہ اور ان کا پورا ڈیل ڈول بیان کیا گیا تھا ان کے اوصاف سب کچھ بیان کیا گئے تھے پچھلے زمانے میں جن لوگوں نے وہ کتاب پڑھی وہ زمانے کے مصورین اور تصویر ساز لوگوں نے ہلیے کو دیکھ کر وہ تصویر بنا دی بہت بڑے بڑے مصور پہلے گزرے چہرہ دیکھا بھی نہیں ہلیہ پڑھ کر بنا دیا چہرہ دیکھ کے بھی بنانے والے بناتے اب بھی بناتے آپ کھڑے رہے وہ بنا دیں گے بیٹھے بیٹھے ملکو لائی سے ہی جیسے کہ کیامرے کی تصویر ہوتی تو بہرحال یہ وہاں پر دیکھا عجیب و غریب ماجرہ اس روایت کو بہت سارے محدثین نے روایت کیا ہے من جملہ ان کے علامہ ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے اخبار و عمر ان کی ایک کتاب ہے اس کے اندر اس روایت کو پوری تفصیل کے ساتھ میں بیان کیا ہے علامہ ابن کثیر نے عزی کتاب البدائیہ والنہائیہ کے اندر اس کو روایت کیا ہے اور بھی محدثین نے اس کو روایت کیا ہے یہ حیرت انگیز روایت ہمارے سامنے ہے جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ پچھلی کتابوں میں ہمارے نبی علیہ السلام کا تذکرہ کس قدر واشگاف انداز میں اسطاف سری الفاظ کے اندر موجود تھا جب اس طرح پیغمبروں کے ذریعے پہلے ہی اللہ نے سب کچھ بتا دیا اور یہ روایت بھی آتی ہے کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات میں نبی علیہ السلام کا تذکرہ بلند بانگ الفاظ کے اندر انہوں نے پڑھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے التجا دی انہوں نے کہا کہ اے اللہ میری کتاب کے اندر آخری زمانے کے پیغمبر کا بلند بانگ الفاظ کے اندر تذکرہ موجود ہے میری گزارش یہ ہے کہ مجھے ان کی امت میں بلا دیجی میری گزارش ہے کہ مجھے آپ کی امت کے اندر بلا دی اللہ نے کہا کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ آپ تو ایک امت کے لیے نبی بنا کر بھیج دیئے گے اس سے اندازہ کیجئے کہ ہمارے نبی کا تذکرہ تمام پیغمبروں کو کس طرح شاندار الفاظ میں آپ کے حلیے کے ساتھ آپ کی سیرت کے ساتھ بتا دیا گیا تھا یہ سب کچھ پیغمبروں نے اپنے اپنے زمانے میں بیان کیا اور آخری پیغمبر ہمارے نبی سے پہلے جو گزرے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے نام صاف لے کر بتایا جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے مبشرم برسولی یعتی من بعد اسمہ احمد